چھے ٹیسٹ میچز ایک سو پینٹیس ونڈے انٹرنیشنل کے میچز اور ایک آنوے ٹی ٹوینڈی کے میچز افغانستان نے اب تک جتنے بھی میچز کھیلے ہیں ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ کتنے میچز افغانستان نے جیتے ہیں کتنے میچز ڈراؤ ہوئے ہیں کتنے میچز نون ریزلٹ آئے ہیں جانی کہ ان کا ریزلٹ نہیں ہوا آج ہم افغانستان کے کرکٹ کے اوپر نظر ڈالیں گے کہ آخر اتنے کوئی دس گیارہ سال سے جو انٹرنیشنل میچز کھیل رہے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ بھی ہو کتنے پرسنٹ میچز جیتے ہیں اور کتنے پرسنٹ جو ہے یہ میچز ہارتے ہیں اس کے بارے میں نظر ڈالتے ہیں اور ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آج ہم پوری افغانستان کے کرکٹ ٹیم کی جو اصلیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے افغانستان کے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹراسٹنگ ویڈیوز اس چینل پر جکنے کو ملتی رہیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے کا اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف سب سے پہلے میں بات گیا تو یہاں پر ٹیسٹ میچز کی تو افغانستان گرگر ٹیم نے اب تک ٹوٹل صرف چھے ہی ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں ان کو زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہے جس میں سے تین میچز انہوں نے ہارے ہیں اور اس کے مقابلے میں تین ہی میچز جیتے ہیں 50 میچز ہے اور ان میں سے ٹیسٹ میچز ہے ایک انڈیا کے خلاف کھیلے ہیں اور ایسن یہاں پر دو ٹیسٹ میچز بنگلہ دیش کی خلاف کھیلے ہیں دو ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں زنبابی خلاف جبکہ ایک ٹیسٹ میچ خلاف ہے آئرلینڈ کے خلاف اب یہاں پر تین اور تین کے حساب سے یہی ریشو ہے ٹیسٹ کرکر کا یہ افغانستان نے اپنے حیثے حاصل کیا ہے 50% کے حساب سے کیونکہ یہاں پر کوئی کسی بھی ٹیم نے جو ہے اب تک چھے میچز کھیل کے تین وکٹریز حاصل نہیں کی تو یہ ایک واحد ریکارڈ ہے جو کہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے پاس موجود ہے کہ وہ دنیا کی سب سے فاسٹس کرنے والی ٹیم ہے ان ٹیسٹ کرکٹ ہے اب یہاں پر اگر ٹی ٹوینٹی کی بات کریں گے تو ٹی ٹوینٹی کے اب تک ٹوٹل اکانوے میچز کھیلے ہیں ٹیم نے جس میں سے اکانوے میں سے ایک سٹھ میچز جیتے ہیں یعنی کہ سکسٹی ون میچز جیتے ہیں جسٹ ٹوینٹی نائن میچز ہا رہے ہیں یعنی کہ ایٹی ٹی تک کا ایٹی فور پرسنٹ تک کا جو ہے انہیں کا ویننگ پرسنٹ ایج ہے جو کہ افغانستان کے لیے ایک ریکارڈ پرسنٹ ایج ہے دنیا کی کسی بھی ٹیم کا یہ سب سے ہائیسٹ پرسنٹ ایج ہے جس نے نوے سے زیادہ میچز کھیلے ہیں اور صرف اور صرف انتیس میچز ہا رہے ہیں یہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے جبکہ اس سال کی بات کریں گے اس سال میں صرف ایک ہی افغانستان دو ہی افغانستان کے میچز ہوئے ہیں اور یہ دونوں میچز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے اگنس ہوئے تھے ایک افغانستان حرات اور ایک افغانستان جیتا تھا یہاں پر اگر بات کریں گے افغانستان ان کے ٹوٹل میچز کی جس میں سے جو ایک میچ ہے وہ ٹائے ہوا ہے انہتیس میچز ہیں وہ افغانستان نے ہا رہے ہیں ٹوٹل ان ٹی ٹوئنڈی کرکٹ اور سکسٹی وان ایک سٹھ میچز ہیں وہ افغانستان اب تک ٹوٹل جیتے ہیں جو کہ ان کے ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں ابھار کو ظاہر کرتا ہے بتاتا ہے کہ ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں انہوں نے کتنی زیادہ محنت کیا اور یہ کتنے لمبے عرصے سے ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں اپنے جو ریکارڈز ہیں وہ بناتے ہوئے آ رہے ہیں باستیل انہیں پھر بھی بڑی ٹیموں کے ساتھ زیادہ میچز نہیں ملتے ان کی ان وکٹریز میں ساؤتھ ایفی کے خلاف وکٹریز ہیں ویسٹینی سے خلاف ہے سرلنگے خلاف ہے بنگلہ دیش کے خلاف ہیں یعنی کہ اب تک انہوں نے پاکستان کو نہیں ہرائے ہیں ٹی ٹوئنڈی کرکٹ کے اندر انڈیا کو نہیں ہرائے ہیں آسٹریلیا نیوزلینڈ ان ٹیموں کو انہوں نے نئی ہرائے انگلینڈ آلسو تو ان کو جس طرح موقع ملے گا جیسے کہ ورلڈ کپ میں موقع ضرور ملا تھا نیوزلینڈ اور انڈیا جیسی ٹیموں کو ہرانے کا بات وہ موقع جو ہے ان کے ہاتھ سے چلا گیا تھا بات آنے والے میچز میں ہم امید کرتے ہیں کہ ٹی ٹوئنڈ ٹی میں بھی اچھا پروفارم کریں گے اگر ہم بات کریں گے ون ڈے انٹرنیشنلز کی جو آپ تک کھیلے ہیں افغانستان کرکٹی ٹیم نے اور یہ ان کے کسی بھی فورمیٹ کے سب سے زیادہ میچز ہیں اس سے زیادہ میچز نے کسی بھی فورمیٹ میں نہیں کھیلے اور اگر بات کریں گے ان کے ون اور لاؤس ریشو کی تو وہ بہت میں کہوں گا کہ بہت ہی عجیب قسم کا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ خاص نہیں آپ ففٹی ففٹی کہہ سکتے ہو فورٹی نائن پرسنٹ میچز جو ہیں وہ افغانستان نے جیتے ہیں اگر آپ بات کرتے ہو میچز کے نمبر کی تو ایک سو پینتیس او ڈی ای میچز کے لیں جس میں سے سکسٹی سکس چھاسٹھ میٹ جو ہیں وہ افغانستان نے ہارے ہیں جبکہ پینسٹ میچ چھاسٹھ میٹ جو ہیں وہ سورے افغانستان نے جیتے ہیں جبکہ صرف پینسٹ ہی میچ ایسے ہیں جو کہ افغانستان نے ہارے ہیں اور ایک ٹائم مقابلہ ہے تین مقابلے نون ریزلٹ آئے ہیں یعنی کے باعش کو ایسے ملدوی ہو گئے یا پھر اس طرح کہہ سکتے ہیں اور ایک میچ ہے وہ برابر ہوا ہے جو میچ برابر ہوا تھا وہ تھا انڈیا کے خلاف اگر آپ کو یاد ہو ایشیا کپ 2018 انڈیا کے خلاف جو میچ ٹائم ہوا تھا وہ بھی اس میں شامل ہے اور یہاں پر اگر بات کرو گے آپ افغانستان کے ریکارڈ کی تو افغانستان نے ورلڈ کپ میں اب تک کوئی بھی مقابلہ نہیں جیتا ہے جو 2019 کا ورلڈ کپ تو اس میں دس مقابلے نو مقابلے افغانستان ٹیم کو ملے تھے اور وہ نو کے نو مقابلے افغانستان ٹیم بہت برے طریقے سے ہار گئی تھی اور وہ ایک ایک ایکسپوز ہونے والی بات تھی کہ 135 مقابلے آپ نے کھیلے ہیں اور پھر بھی آپ کا ریکارڈ اتنا زیادہ برا ہے اگر آپ بات کرتے ہو 2022 کی تو اس سال میں افغانستان صرف ایک ہی دو سریز ہی کھیلی ہیں جس میں چھ مقابلے افغانستان نے کھیلے ہیں 2022 کے اندر اور چھ میں سے جو دو مقابلے ہیں وہ افغانستان نے ہار رہے ہیں جبکہ چار مقابلے افغانستان نے جیتے ہیں ان چار مقابلوں میں سے تین مقابلے جو ہیں وہ نیدر لینڈ کے اگنٹس قطر میں جو سریز ہوئی تھی اس میں ہارے تھے اور اگر آپ بات کرتے ہو دو مقابلے جہاں پر ہارے تھے تو وہ بنگلہ دیش کی اگنٹس جو او ڈی آئی سریز تھی اس میں ہارے تھے اور دو ایک سے سریز ہارے تھے افغانستان یعنی کہ ایک میچ انہیں بنگلہ دیش کو ہرایا ضرور تھا بٹسل جو سریز ہے وہ افغانستان ہار گئے تھے ورلڈ کپ میں اب تک ٹوٹل دو بار افغانستان نے پرفارم کیا ہے دو ہزار پندرہ میں اور دو ہزار انیس میں جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں ان کے بیس ریزل کے لئے دونوں ورلڈ کپ میں گروپ ٹیج کے اندر یہ باہر ہو گئے آج تک ابھی نوک آؤٹ مقابلوں میں نہیں آئے تھے اگر آپ بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کولی فائر کی تو ورلڈ کپ کولی فائر جو ہیں انہوں نے دو مقابلے جیتے ہیں ایک دوزار نو میں تھا اس کے اندر کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا تھا جبکہ اگر دوزار اٹھارہ کی بات کرتے ہیں دوزار اٹھارہ میں یہ چیمپئن بنے تھے یعنی کہ ورلڈ کپ کولی فائر کی ٹروفی انہوں نے اپنے نام کی تھی جس کے ٹیم کے اندر محمد ایزاد راشد خان اس کے علاوہ محمد نبی ازگر افغان جیسے بڑے بڑے خلاڑی موجود تھے اس ٹائم پر تو افغانستان نے یہ ریکارڈز ہیں وہ اپنے نام کیے تھے اگر اب بات کرتے ہیں ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل کے اپکمینگ میچز کی تو اپکمینگ میچز بھی ان کے بہت دا انٹرسنگ رہے ہیں ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل کریئر کا پہلا ٹی ٹوینٹ میچ کھی لیا تھا وہ تھا آئرلینڈ کے اگنس دوہزار دس میں اور یہ مقابلہ کھیلا گیا تھا کولمبو میں اور کولمبو میں افغانستان نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کیاپ کہلو کہ شروعات کی تھی اور اگر آپ بات کرتے ہو آخری ٹی ٹوینٹ میچ کی تو وہ کھیلا تھا بنگلہ دیش کے خلاف شیر بنگلہ سٹیڈیم کے اندر اور یہ میچ افغانستان کیونکہ اس میچ میں افغانستان نے جیت حاصل کی تھی بنگلہ دیش کے اگنس اب یہاں پر بات کرتے ہو افغانستان کی جرسیز کی تو جرسیز آپ سب جانتے ہیں کہ افغانستان کے ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کی جرسی ہے وہ تھوڑی الگ الگ رہتی ہے جو ہے ہمیشہ اپنی کیٹ ہاؤس کو رکھتے ہیں اور اب دیکھنا بھی امپورٹن ہے کہ افغانستان آنے والے میچ میں اپنا جو ریکارڈ ہے اس کو بہتر کر سکتی ہے یا پھر نہیں کر سکتی کیونکہ افغانستان کرکٹ میں اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی یعنی کہ اپس ان ڈاؤنس آپ کو آتے رہیں گے ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ آنے والے میچز میں بھی آپ افغانستان کو امپروف کرتا ہوا اور اچھی کرکٹ کھیلتا ہوا ضرور دیکھیں گے افغانستان کرکٹ کے فینس کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ آنے والے میچز میں افغانستان کے کلنڈریر میں بہت زیادہ ٹی ٹوینڈی کے میچز موجود ہیں یعنی کہ اپنا ٹی ٹوینڈی کا ریکارڈ ہے اس کو اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں پانچ میچز آنے والے آرلینڈ کے خلاف ہیں اس کے علاوہ اسیا کپ میں بھی ان کو کم سے کم پانچ میچز کھیلنے کو ضرور ملیں گے اور آپ کو ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ بھی دیکھنے کو بھی لگائے یعنی کہ افغانستان کے پاس موقعیں بہت زیادہ ہیں آنے والے وقت میں کہ آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ امپروومنٹ کر کے وہ اپنی ٹی ٹوینڈی یا پھر ون ڈے کرکٹ اس کو بہتر ضرور کر سکتے ہیں ون ڈے سریز کی بات کریں گے تو اب تک کوئی بھی افغانستان کے ون ڈے سریز موجود نہیں ہے جبکہ افغانستان کے مطابق ان کے تین ون ڈے میچز انڈیا کے خلاف اور آسٹریلیا کے خلاف بھی تین ون ڈے میچز کی سریز جو ہے وہ شیڈیول تھی جو کہ کینسل ہو چکی ہے کیونکہ افغانستان کی بہت ساری سریز کینسل ہوتی ہیں اور یہ آج سے نہیں یہ بہت لمبے عرصے سے ہوتا ہوا رہا ہے خیر اگر آپ کو کوئی اور سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا نام ہے محمد اینا تمیل تینک سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ لیت اجازت اللہ حافظ